اہاں زہران قربت میں مجھے تب جین آئے گا میاں مہدی جمائے گا بقیہ کو عظیم حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا عبل قاسم محمد و آلہی و قطرت احتیبین طواہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین المکرمین سیمال الامام المنتظر والحجت الثانی اشر اللہم اجل اللہ الفرج و لانت اللہ یلا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم انا عظابی لشدید وقال واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاص وقال والذین جاہدوا مجھے پہلے سے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جعفری ہاؤس کے اس خمسے میں پچیس دسمبر کی آج کی یہ تاریخ بھی آئی گی لیکن باقاہدگی کے ساتھ میری مجالس سننے والوں کو معلوم ہے کہ دوران مجالس جب بھی کوئی خاص تاریخ آتی ہے تو میں اس تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کرتا ہوں شب جمعہ آگئی تو شب جمعہ کا تذکرہ ہو جاتا ہے جمعہ کی سیبہر آگئی تو جمعہ کی سیبہر کا پچیس دسمبر ایک طرف دنیا ایسائیت آج حضرت ایسا کی ولادت کا جشن منا رہی مریم بنت عمران سورہ اہل عمران ابھی ابھی مجھ سے پہلے جو ہمارے زاکر بھائی حضرت ابو طالب اور جناب عمران کے حوالے سے ایک تصیدہ پڑھ رہے تھے لیکن اس سے پہلے والا عمران جناب مریم آل عمران کی پہلی شخصیت اور جناب مریم کے حوالے سے ایک بہت مختصر روایت جو جناب مریم کے بارے میں نہیں ان کے حوالے سے ہے جو میرا تین دن کا عنوان تھا آج یقینا کچھ ایسے مومنین اور مومنات ہوں گی جو گزشتہ تین دن نہیں آئے تھے تو انہیں کچھ باتیں سمجھنے میں شاید پریشانی ہو جائے لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آج چھٹی کا دن ہے مجلسیں بہت زیادہ ہیں آپ کو ہر جگہ جانا ہے مجھے ہر جگہ پڑھنا تو آج کسی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں پھر بھی کوشش کروں گا کہ کوئی بھی ایسی بات ارض نہ کروں جو نئے آنے والے کے لیے مجلس کو سمجھنے میں پریشانی کا سبب بنے امتحان ہر مومن کا امتحان اللہ کو لینا ہے اور جیسا کہ میں ارز کرتا رہا تھا کہ عام طور پر مومن کے امتحان میں مصیبت پریشانی خوف فاقہ موت اولاد کے لاشر کافر کا امتحان حکومت دولت کوٹھی بنگلہ کار اچھی تجارت یہ ساری دنیاوی نعمت نہیں لیکن مومن کے ان مصیبتوں والے امتحان کے آخر میں اللہ کا ایک وعدہ بھی ہے اِنَّا مَعَلْ اُسْرِ يُسْرًا ہر زہمت و پریشانی کے بعد اللہ تمہیں اسی دنیا میں راحت و آرام دے گا اگر امتحان میں کامیاب ہوگا اب امتحان کے حوالے سے روایت آئی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام پہلے تو یہ ارشاد فرما رہے لانت ہے لانت ہے لانت ہے اس آدمی پر یہ ایک بڑی طویل حدیث ہے جس میں امام نے پندرہ آدمیوں پر تین بار تین بار تین بار کر کے لانت بھیجی اور وہ پندرہ کے پندرہ مومنین کی کٹیگری میں ایک بات اور ذہن نشین ہو جائے کہ لانت گالی نہیں لانت کے معنی ہے یہاں پر اللہ کی رحمت موجود نہیں اس کے بارے میں لفظ لانت کہا جا لانت ہے لانت ہے لانت ہے یعنی رحمت خدا سے دور ہے رحمت خدا سے دور جو اپنے آپ کو مومن کہے اور چالیس دن میں ایک بار اس کا کوئی امتحان نہ لیا جائے یہ امتحان نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے گھر میں رحمت خدا نہیں ہے اب سننے والا رابی ذرا گھبرا گیا کیونکہ دنیا میں کتنا ہی پریشان حال آدمی کیوں نہ ہو ایسا کوئی نہیں کہے کہ ہر چالیس دن میں اس کے گھر میں کوئی مسئیبت آ رہی رابی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ مسئیبت کا مطلب یہ ہے کہ موت مسئیبت کا مطلب یہ ہے کاروبار کا فیل ہو گا چاہے وہ اتنا چھوٹا امتحان کیوں نہ ہو کہ وہ دیرہم اور دینار گن رہا سو دیرہم ہونے چاہیئے تھے اب جو گنتی کی تو ننی نوے نکلے ایک بار اس کا دن گھبرا گیا ایک دینار کہاں جلا گیا دوبارہ گنے پتہ جلان نہیں پورے سو گنتی میں غلطی ہو گئی یہ اتنی دیر کا امتحان بھی بہر ایک امتحان ہے اور چھاریس دن میں ہر اس آدمی کو ایسا کم سے کم ایک امتحان دے رہا جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے اب امام فرماتے ہیں کہ یہاں پر امتحان میں اگر کسی کے کے پیسہ کمانے لگا گھر کے اندر وہ عللے پللے نہ کر سکا اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھر سے نکال کے جوب کرانے لگا امام نے فرمایا کہ امتحان کے موقع پر اگر کسی کے قدم فسل گئے اور روز قیامت اس نے کہا پرور دکھا رہا تُو نے اتنا بڑا اتحان ڈالا تھا تو مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اب امام تشریح کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہا یا اللہ تُو نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا یوسف نبی کو لائے جائے گا کہا تم ان سے بھی زیادہ خوبصورت دیکھو یوسف اتنے حسن و جبال کے باوجود اس امتحان میں پورا اترے گناہ کے راستے پہ نہیں گئے اگر کسی نے کہا اے خدا تُو نے ایسی بیماریاں اور غربت میرے گھر میں ڈالی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا حضرت ایوب کو لائے جائے گا کہ کیا ان سے بھی زیادہ مصیبتیں تمہارے گھر میں آئی تھی دیکھو ایوب کے قدم نہیں پیز رہے تم کیسے گناہ کر بیٹھے اور اگر کسی نے کہ خدا بندہ لوگوں نے اتنا تانہ دیا اتنی ٹونٹنگ گئی گھر والوں اور رشتہ داروں نے اتنا پریشان کیا کہ کس طرف جا رہی ہے میری مجلس بتا کہ شادی کے موقع پر بھی فلا فلا چیزیں حرام ہیں تو حرام رہیں گی بے ہجابی حرام ہے تو شادی میں بھی حرام ہے گانا بجانا حرام ہے فضول قرقی حرام ہے تو شادی میں بھی حرام ہے لیکن کیا کرے مولانا گھر والے نہیں مانتے دو سہباب نہیں مانتے شادی تو ایسا موقع ہے کہ سب کو خوش کر نہ ہو رہا ہے جب کسی نے گناہ کے راستے پر یہ قدم رکھا کہ خدا بندہ یہ دباؤ پرداشت نہ ہوا دوستوں کا خدا بندہ یہ پریشر پرداشت نہ ہوا خاندان والوں کا ان کے تانے ان کی ٹونٹنگ تو ایک بار جناب مریم کو لائے جائے گا کہ کہ مریم سے بھی زیادہ تمہاری توہین کی جا رہی تھی کیا مریم سے بھی زیادہ تمہیں تانے دیے جا رہے تھے کیا مریم سے بھی زیادہ تمہیں پریشر ائز کیا جا رہا تھا دیکھو ہماری اس بندی اور کنیس کے خدم سورہ مریم میں خاص وہ واقعہ پڑھ لیجئے گا جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا موقع رہا ہے کل میں نے کسی اور حوالے سے جناب مریم کا تذکرہ کیا تھا دعا کا عنوان تھا آج کسی اور حوالے سے اس معصومہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کے گھر بال آپ کے سامنے کر کے اس کے جواب کا انتظار رات تک کرواتا ہوں اور پھر اپنے اصل عنوان پہ آتا ہوں اور وہ یہ کہ اللہ ایک طرف اعلان کیا کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا خود پیغمبر سے کہا اے حبیر تمہیں بھی موت کے مرحلے سے گدرنا اور ان سب موت کے مرحلے سے گدرنا تو جس عیسیٰ کو اللہ نے آج پیدا کیا یعنی اس دنیا میں بھیجا وہ عیسیٰ اب تک کیوں زندہ رکھے گئے کیوں مرحلہ موت سے نہ گزرے جس کا انتظار ہو رہا ہے جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو اتنی طویل زندگی ملی ہے اور جو آنے والا آئے گا حضرت عیسیٰ کو اس آنے والے کی کیا خدمت کرنا ہے 22 دسمبر ولادت حضرت عیسیٰ چنانچہ اس سوال کا جواب اسی عنوان میں آئے گا تھوڑا سا لائٹ کا پرابلم جس کی وجہ سے مائک کا پرابلم جس کی وجہ سے آواز سمجھنے میں پریشانی لیکن یہ کیسی مجبوری کہ جس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے تو میں بات آگے بڑھاؤ تو یہ مجلس جا پریہ اس کی اس کا عنوان الگ رات کی مجلس قومی مرکز کی اس کا عنوان مارے فتح امام زمانہ یہ بات یہ جملہ وہاں جا کے مکمل ہوگا مگر 25 دسمبر ہمیں اللہ کی ایک اور بڑی نعمت شخصیت کے نام محمد اور علی کو جمع کر دیا جا ہے وہ دنیا کی اہم ترین اور عظیم ترین شخصیت بن جاتی ہے پجربہ کر کے دیکھ لیجئے آج ان کی ولادت پورا پاکستان منا رہا لیکن وہ خوشی اپنی جگہ ہے اس کے حوالے سے جو میرا عنوان جل رہا ہے بڑے عجیب اتفاق سے یہ دونوں ولادت ہیں میرے دونوں عنوانات جعفری ہاؤس اور قومی مرکز وہاں کی مجلز کا حصہ بن گئی ہیں لیکن جو کہ اس وقت قائد عظم کے حوالے سے جو پیغام ہے وہ تو براہ حراز جعفری ہاؤس کی مجلز کا عنوان تھا ایک تلاوت کی پہلی آیت آج کے لئے تلاوت کی گئی دوسری آیت مسلسل تلاوت کر رہا ہوں جو کل آخری مجلس لگ چلے گی پہلی آیت کا ترجمہ آئیے اللہ کہہ رہا ہے جب ہم تمہیں کوئی نعمت دیتے ہیں یہ ملک پاکستان یہ ملک مملکت خدا داد پاکستان ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم دی جب ہم تمہیں کوئی نعمت دیتے ہیں اگر تم ہمارا شکر ادا کرو تم اس میں اضافہ کرتے ہیں اور اگر نعمت ملنے کے بعد گناہوں کی جانب چلے گا اگر نعمت ملنے کے بعد کفر اختیار کیا اگر نعمت ملنے کے بعد کفران کیا تو یاد رکھو کہ ہمارا سخترین اضاف تم پر آتا ایک نعمت ہمیں ملی قائد اعظم محمد علی جنہ کی اس تمام کوشش کے نتیجے میں آج کی مجلس میں دیکھنا کہ ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا کہ اس نعمت کا گفران کیا اور یہی سے ہماری بات اس آیت پہ چلی جائے گی جو پہلے دن سے آج تک ترجمہ کی محتاج تک میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا یہ آیت سورہ انفال کی ہے یہ تو میں عرص کر چکا ہوں ترجمہ یہ ہے کہ درو اس فتنے سے جب پھیلے گا تو اس کی لپیٹ میں خالی ظالم نہیں ہیں گے جو ظلم کرنے والا جو زیادتی کرنے والا جو غلطی کرنے والا جب فتنہ پھیل جائے گا اس کی لپیٹ میں خالی ظالم نہیں آئیں گے ظالم و مظلوم سب اس لپیٹ کے اندر آ جائیں گے یہاں پہ رکھ کے پیغمبر کی واضح سنا دو جس کے بعد میری بات واضح ہوگی کہ اگر اس چلے پیٹ میں آ جائیں گے شہید باقر صدر ایراق کے مظلوم عوام کو بار بار یہ یاد دلاتے تھے کہ خیال کرنا آ یہ آیت یہ شہید صدر تلاوت کرتے تھے پہلی مجلس میں ارس کر چکا ہوں شہید صدر اور ان کی شہیدہ بہن سیدہ آمینہ بنت الہدا کی حوالے سے یہ آیت ان کی پسندید آیت تھی اس طرح گھر میں خاموچ بیٹھنے سے اور یہ سوچنے سے خام نہیں چلے گا غلطی وہ کر رہا میں تو نہیں کر رہا ہوں معاشرے میں خرابی وہ پیدا کر رہا میں تو نہیں کر رہ رہ ہوں جب فتنہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی لپیٹ میں سب آتے اب میں اپنے اصل عنوان پہ آنے والا ہوں یہ کچھ تمہیدی باتیں ہیں جو اس آیت کو سمجھنے کے لئے ضرور ہے اللہ کے رسول ایک مثال دے رہے اور یہ مثال اس لئے دے رہے کہ یہ جو ایک خیال آ جاتا ہے مسلمان اور مومن کے دل میں اگر میں نے گناہ نہیں کیا تو میری ذمہ داری ختم ہو گئے نہیں غلط ہے یہ خیال جو میں نے کل رات کی بجلز کے آخر میں ارز کیا تھا آقا حسین یا ان کے گھرانے کو یزید سے کیا خطرہ تھا بیٹی آتے اپنے گھر کے اندر جو فساد برما کرتا رہے میرا گھر نہ محفوظ نہیں آپ کے لئے آپ کی اولاد کے لئے یہ چیز اسلام میں ہے اس کو میں امر بال معروف بات میں بتاتا ہوں پیغمبر ارشاد فرما رہے کہ کشتی جا رہی پرانا سمانہ خواہ جاس تھے نہیں آج آپ خواہ جاس کی مثال بنا لیں پیغمبر فرما رہے کہ جہاز جا رہا مسافر جہاز بہت سارے مسافر بیٹھے سمندر میں کل رات کی مجرس میں جو ایک مسافر کا تذکرہ ہوا جس کا جہاز ٹھوٹ گیا اور پھر اس طریقے سے اس کی شادی ہوئی بادشاہ کی بیٹی سے سب خواہ تھا یہ بتا دو وہ خواہ کی بات تھی ایسا ہی چہاز جا رہا مسافر سے بھرا ہوا دریا سمندر کے بیٹ میں دریا نہیں سمندر کے بیٹ میں پہنچ اور ایک بار ایک آدمی کھڑا ہوا یہ قرآن کی اس آیت کو اللہ کے رسول سمجھا رہے پھر میں اسے اپنے موجودہ حالات پر منتبخ کروں گا کھڑا ہوا اپنی جگہ سے اور جس سیٹ پر بیٹھا تھا اسے کھوڑنے لگا اور وہاں پہا پہ سورا کرنے لگا پیغمبر نے فرمایا کہ اس کشتے میں موجود باقی لوگ کیا کریں گے نگاہیں پھر لیں گے اپنے کام میں لگے رہیں گے آس اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے روک دیں گے اسے کہا کیوں پکڑیں گے اس ہاتھ اگر وہ یہ کہہ دے اب یہ جملہ میرا ہے لیکن پیغمبر کا مفہوم یہ تھا اگر وہ کہ دے کہ بھائی تمہیں میرے معاملے سے کیا دال میں تمہاری سیٹ پہ جائے کچھ نہیں کر رہا ہوں میں تمہاری سیٹ میں تو کشتی میں سراخ نہیں کر رہا ہوں اپنی سیٹ کو سمال میری سیٹ میں نے پیسے دیئے میں نے گرایا دیا میری مرضی تم سن لوگے اس کی بات دلیل مان لوگے اس کی کہو کہ بھائی یہ تو بڑی عقلی بات کہہ رہا وہ اپنے گھر میں جو کرے ہمیں کیا اختیار کشتی میں وہاں پہ سراخ کر دے جا خود بیٹ تو جب کشتی میں پانی آئے گا کشتی ٹوبے گی تو خانی وہ نہیں مرے گا ہم بھی مر جائیں گے اس لئے ہم مسکر ہو کر رہے ہیں پیغمبر نے کہا یہی مثال عمر بالماروف کی ہے یہی مثال گناہوں کی ہے یہی مثال معاشرے کی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا کہ بھائی میں تمہاری عورت کی چادر تو نہیں شین رہا میری بہن بے پردہ جاری ہے تمہیں کیا اعتراض بھائی میں تمہاری بیٹی سے تو نہیں کہہ رہا کہ بے پردہ ہو جاؤ میں اپنی بیٹی کو بے پردہ گھر سے نکال رہا ہوں تم کون وں لفظ استعمال ہوتا ہے معاورہ کام سے کام رکھو میں تمہارے معاملے میں دخل نہ دوں تو میرے معاملے میں دخل نہ دو کہا کہ یہ کہنا اسی آدمی کی طرح ہے کہ میں اپنی جگہ سراغ کر رہا تمہاری جگہ نہیں ارے اس کا گناہ اپنی جگہ وہ کرتا رہے جب یہ بڑھے گا تو اس کا دکان پہ فراد کرنا تمہارے کاروبار میں حرام لے کے آئے گا یہی قرآن کا وقت کو فتنہ خبردار درتے رہنا اس فتنے سے جب درد کے آئے گا تو خالی ظالم اس کی لپیٹ میں نہیں آئے گا مظلوم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا تو فتنے کو وہیں روک ایک سوال یہ ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی کب قرآن کریم نے یہ کہا کہ اس فتنے سے ڈرتے رہنا ظالم یہ کہ فتنہ پھیلائے گا وہ فتنے کو فتنہ نہیں کہے گا مگر دلیل یہ لائے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اپنے لئے کر رہا ہوں تم کو انہوں بولنے والے یہ آیت کب نازل ہو یہ آیت نازل ہوئی جنگ بدر کے اختتام بلکہ یہ سمجھئے کہ ابھی مسلمان بدر کی لڑائی کے بعد مدینہ میں آئے بھی نہیں بدر چار جو بڑی جنگیں ان میں سے دو مدینہ کے باہر ہوں بدر اور خیبر اور دو مدینہ کے اندر اہد کے بعد مسلمان واپس آ رہے اور بڑی عجیب یہ جنگ تھی جب جنگ شروع ہوئی تو ملکہ یک طرفہ باقابلہ لگ رہا تھا آج مسلمان کو مرنا ہی مرنا آج قابلوں کو جیتنا ہی جیتنا تین سو تیرہ کا مختصر لشکر اب یہ جنگ بدر کے تین سو تیرہ الگ ہیں امام زمانہ کے تین سو تیرہ الگ تو بات رات کے مجلز میں آج چکی امام زمانہ کے تین سو تیرہ سب منتخب سیلیکٹڈ ایک سے دین عقید ایمان اور طاقت کے اعتبار سے مضبوط بیغمبر کے تین سو تیرہ جسمانی اعتبار سے بہت کمزور کئی جوان بھی ہیں ان میں سے ہر ایک لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہتھیار بھی پورے نہیں آئے جنگی جانور اونٹ اور گھوڑے بھی پورے نہیں اکفار مکہ ایک ایک آدمی پانچ پہ سو کے برابر اتتے بڑے بڑے سردار آئے تھے ایک سردار بزائر پورے مسلمانوں کے لئے کافی تھا عمر ابن عبد جنگ خندق میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک ہزار کے برابر بڑر میں ایک ہزار کے برابر والا کوئی نہ سئی مگر ایک ایک پانچ پس اگمبر نے دعا مانگی فجر کی نماز کے بعد اے خدا یہ ایک مٹھی بار تیرا کلمہ پڑھنے والے دنیا میں اگر آج یہ بھی مارے گئے تو تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ رہے گا اور دوسرا جملہ مسلمانوں سے تھا کہ اے مسلمانوں پہ خیال کرنا آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے اسے انگریزی میں کہتے کریم آج مکہ نے اپنی کریم تو مارے سامنے رکھ دی آج اگر ان کو مار لیا تو سمجھو کہ کامیابی ہی کامیابی اور اتنی بڑی کامیابی مسلمانوں کو ملی کس کے تفیل ملی کس کے سبب ملی کس مسلمانوں کو یاد نہ رہا اور دشمنوں کو ضرور یاد دربار میں یزید کا جملہ تھا آج میں نے بدر کا انتقام لیا تو بدر کی لڑائی کے بڑے اثرات تھے وہ تو آپ مجلسوں میں سنتے میں وہ بدر کی لڑائی کا نتیجہ نکال جو آپ کم سنتے اور وہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی کو ان ایکس پیٹنی مل جائے تو سوچ بھی نہیں سکتا بھئی یہی بڑا خطرناک مرالہ یہاں پہ آدمی غافل ہو جاتا سمجھتا ہے کہ آج تو میں پالا مار لی آج تو میں میدان جنگ جیت گیا اب تو دشمن احساء ختم ہوا ہے کہ کبھی زندگی میں سر نہ اٹھائے گا یہی وہ مرالہ ہے جہاں شیطان بیکا دیتا ہے کامیابی کے بعد زیادہ خطرناک مرالہ ہے ناکامی کے بعد پھر بھی آدمی زندہ رہتا ہے کامیابی مار دیتی کیوں غافل ہو جاتا ہے اب توجہ نہیں رہتی اب تیاریہ نہیں ہوتی تو قرآن کا یہ پاکستان ایک کامیابی ہمیں ملی یہی مرالہ تھا جہاں سے ہم شروع ہو اور اس کا نقیجہ یہ نکلا کہ ہمارے بزرگ بتاتے کہ پاکستان بننے سے پہلے اگر کسی مسجد کے سامنے سے ہندووں کی بھرات گزر رہی اور نماز کے وقت باجہ بجائے تو ہندو مسلم فساد ہوتا آج وہی مسجد ہیں اور آج اپنا ملک ہے اور وہی مغرب کی آزان ہوتی ہے مومنوں کے در سے آپ کو اسی وقت لانے کی آواز بھی نظر آ جائے گی تو آپ پروردگار جن حالات میں ہمارا ملک آج کل گزر رہا اور جن حالات میں ہم اور آپ انفرادی طور پر ایک حضرت یوسف آج کی مجلس کے شروع میں جناب یوسف کا تذکرہ ہوا دوبارہ سنی حضرت یوسف قید خانے میں ڈال دیئے گئے اور یہ جو قید میں ڈالے ہیں چودہ سال قید میں رہے ہیں چودہ سال یہ کسی عقیدے کے امتحان کی وجہ سے نہیں عمومت انبیاء کو اور نبی کی جو پہلی فوج ہوتی ہے اسے امتحان دینا پڑتا عقیدے کی وجہ سے بلال پہ ظلم ہوا تھا عقیدے کی وجہ سے امبار پہ ظلم ہوا تھا عقیدے کی وجہ سے سمیہ شہید کی گئی عقیدے کی وجہ سے حضرت یوسف کا امتحان عقیدہ نہیں تھا حضرت یوسف داؤں کا کلمہ پڑھو یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ بد کے آگے سجدہ کرو گناہ کے راستے پھلے جا رہی ہیں جنابی یوسف نے ان کی بات نہیں مانی یہ سارا واقعہ لوگ کو معلوم ابھی بھی پاکستان میں بسوں میں گاغا کے قصہ یوسف و ذریخہ بیچا جا جا لیکن زندگی تمہیں جیل میں سلا دوں گی الفاظ جو بھی ہوں مفہوم یا ان کھا جناب یوسف جیل میں چلے گا اور اس کی بات نہیں مان رہے مگر کیا کہ جیل میں گئے خدا وندہ جس گناہ کی جانے مجھے بلایا جا رہا ہے اس سے تو جیل میں جانا بہتر ہے جناب گناہ اب جو گناہ میں اس کا نام زبان پہ یوں نہیں لانا چاہتا ایک حدیث کی وجہ سے آ رہا وہ خاتون جناب یوسف کو گناہ کے راستے پہ لگا رہی جناب یوسف کہتے ہے کہ جیل مجھے بسند ہے اس گناہ کے مقابلے اور حدیث میں اسی گناہ سے ملتا جلتا ہے گناہ ایسا بتایا گیا جو ہم اور آپ تو دن رات کرتے رہتے یعنی کھام بات کر رہا ہوں اس مجمع کی بات نہیں کر رہا کہ یہ جو گانے بجانے کی آواز ہے نا یہ اس گناہ سے بھی زیادہ بڑی ہے جس کے لئے یوسف کو بلایا جا رہا ہے اب اس چاہیے اگر بغیر گناہ کے ہو اور یہی چیز آپ دیکھئے اس جملے میں جو ایسے نوجوان کے لئے امام نے کہا کہ جب اس نوجوان کا واقعہ میں پڑھتا ہوں تو ایک بار دلوں میں بڑی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کتے ہی گناہ گار سہی ایک بار سچی توبہ کر لیں ہر گناہ محق ہو جائے گا مسترح سے نہیں وہ کتنا عظیم بنا بات میں شروع میں کتنا برا تھا بشار حافی آخر میں جا کر یہ امام کے نائب قرار پائے شہر بغداد میں بے شر جو اردو میں عام طور پر بشار بشار کہا جاتا چلے میں بشار بے شب حافی ترجمہ ہے دیکھئے پوری حدیث بہت مشہور ہے میں ہر سال حج میں مینہ کے میدان میں یہ حدیث پڑھتا ہوں مگر اس کا ایک جملہ آپ بتانا اللہ نے غلامی سے ہمیں آزادی دے لگ یوسف نے کہا وہ غلامی بہتر ہے جس میں آدمی گناہ سے بچا ہوا اور اب آئیے امام معصوم کی زبانی سنی آزادی کی سے کہتے ہیں ایک بار ہافی ہافی کا مطلب ہے ننگے پیر جو جوتہ نہیں پہتا جو چپر نہیں پہتا جو ننگے پیر چلتا حدیث اس امام کی ہے جس کا نام میں آخر میں ہی لوں گا بغداد میں کافی عرصے قید بھی رہے اور دوران قید کبھی کبھی رہا بھی کیے گئے بغداد کا سب سے بڑا تاجر رئیس و تجار تمام تاجروں کا سردار اور بغداد بھی اس زمانے کا بغداد جب دنیا کا سب سے زیادہ دولت من علاقہ بغداد تھا آج کا نیو یارک آج کا پیریس آج ٹوکیو آج کا واشنگٹن آج کا شکاگور کیا بیشتا ہے بغداد کے سب دولت کے اب بھڑے تھے علیف لیلہ کا حقیقی ماحول تھا ہر آدمی پیسے سے کھیل رہا ہے ایک بات جب پیسہ آتا آئے تو اپنے ساتھ خرابیاں لے گئے آتا جب اللہ نعمت دیتا آئے تو پہلے گھر میں بے ہجابی آتی جب اللہ برکت دیتا آئے پہلے گھر میں نماز قضا ہونے لگتی جب اللہ گھر میں نعمتیں نازل کرتا آئے بہلا کام یہ کہ گانا بھجانا شروع ہوتا بغداد کی بھی یہی حالت کھچ کھچ کے دولت آ رہی اور اس سے زیادہ اور پھر ہوا یہ کہ وہ مر گئے اتنی دولت چھوڑ کے گیا کہ اگر زندگی بھر وارث کام نہ کریں تب بھی ان کے لئے کافی اور وارث بھی فقط ایک جوان بیٹا تھا ایک بیٹا جوان جوانی کا عالم جوانی ویسے ہی گناہوں کی جانب لے کے جاتی اور اتنی دولت آگئے اور ایک باپ کا ذرا سا مورد پریشر ہوتا ہے وہ باپ بھی مر گئے تو نتیجہ کیا ہوگا چاروں طرف کے عباش اور لوپر لوگوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا ایسے دوست اور اعباب چوبیس گھنٹے گناہ میں دوبا رہتا دیکھیں یہ وانی حدیث ہمیں ایک امید بھی دلاتی کہ تی بڑے گناہ کر لو مایوس کبھی نہ ہو نا یہ واقعہ امام معصوم ہی کا تو ہے نا یہ امام معصوم نے اپنے شاگرد کو دے گا کہ وہ پاغل ہو گئے پاغل اب جانتے سب کچھ ہیں امام لیکن ہمیں اور آپ کو بیغام سربلہ کے لٹے ہوئے کافل دی تی ایسا شاگرد جو اتنا بڑا تھا کہ اپنی قوم کا امام بن گیا پاغل ہو گئے چوتھے امام نے اپنے اثار سے مجھے یہ پاغل کیوں ہو گئے اتنا پڑا لکھا اتنا قل مند اتنا دانش مند اتنا ذہین کہ مولا اس سے غلط فہمی میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا اور جب اس نے قتل کے نتائج پہ غور کیا کہ قیامت میں کتنی اس کی بڑی سزا ہے اللہ کا کتنا عذاب ہے عذاب خدا کو یاد کر کے یہ اتنا پریشان ہوا کہ پاگل ہو گئے اتنا بڑا میرا گناہ ایک مسلمان کلمہ گو میرے ہاتھ سے قتل ہوا جنہیں پتا ہے کہ مسلمان کی قتل کی سزا کیا باغل ہو گیا چوتھ امام نے اس کی عالت دیکھی کہ افسوس اس نے دوسرا گناہ زیادہ بڑا کیا پہلے گناہ کے مقابلے گبرہ کے لوگوں نے کہ مولا اس میں ایک ہی گناہ کیا آئے دو گناہ کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو نا قتل سے زیادہ بڑا گناہ کتنا ہی بڑا گناہ کر لو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو نا اللہ بڑے سے بڑے گناہ گار کے گناہ کو معاف کرتا ہے یہ جان بوچھ کر میں اس کوئی سام کوئی اشدہ کوئی بچو کوئی کوڑا کوئی آگ آپ کے سامنے پیشکی میں پھر بھی لوگوں نے کہا مایوس ہی کا احساس ہو رہا بچوں کے میرا عنوان ہی صفحہ احساس ہے جو ابھی شروع نہیں ہوا مجلس بیش قتم ہونے جا رہی ہیں ڈیر مجلس رہ آنے بھائے چاہے وہ انفرادی گناہ کی بات ہو اور چاہے میرے اس سنوان کی بات ہو جو آج کی تقریر کے آخر سے شروع ہو کہ کل تکمیل کے مرالے پہ پہنچے گا مایوس کبھی نہ ہو گناہ کبھی رہ ایک بار یہ واقعہ سن کے اور امید بڑھ جاتی ہے جن میں سے ایک واقعہ یہ نوجوان دولت کے امباب باپ مر گیا اتنی دولت چھوڑ کے گیا کہ ساتھ پشتوں کے لئے کافی بخداد کے سارے گھنڈے بدماش ٹائب کے دوست اس کے دوست بن گئے اور اس کو الجا لیا ان چیزوں میں جو دولت ویسے ہی گناہ لے کے آتی اب چوبیس گھنٹے شراب چوبیس گھنٹے گھانے چوبیس گھنٹے ڈانس کی محفلے بھئی یہی سب کچھ جسے انگریزی میں کیا کہتے میری محفلے خوشی 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 بس اور ہمارے ہم خوشی کہتے ہی گانے سننے کو بولانا ایک شادی میں بھی ہم گانے نہ گائیں ایک ہی تو خوشی کا موقع آیا بولانا نور عبیل اول کو بھی ہم گانے نہ گائیں ایک ہی تو ہمارے پاس خوشی کا موقع آیا یہ عیسائیوں کبھی یہ غلط تصور آج پوری مغربی دنیا کی جتنی بھی پولیس ہوگی اس کے ہاتھ مو پھیلے ہوں گے پھولے ہوں گے اتنے شراب آج پی کے گاریاں چلائی جائیں اتنے ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوں گے لیکن میں کہیں اور جا رہا ہوں واپس آتا ہوں اب نوجوان کا یہی ماحول یہاں تک کہ نہ دن کا ہوش نہ رانگ کی خبر نہ نمازوں کا احترام نہ مسجد کا نہ عظام کا ایک دن ایسی ہی رکاسہ بلائی گئی گھر گنیز گھر کھول کے گڑی میں گئی تاکہ وہاں کھوڑا پھیکا دیں جیسے ہی دروازہ کھولا یہ ساری آواز شرابیوں کے قیقہ رکاسہ کے ناشنے کی آواز گلوکاراؤں کے گانے کی آواز یہ سب باہر نکلے اس وقت اس گلی سے کوئی مرد شریف گزر رہا یہ جو دو آوازیں کان میں پڑھ رہی مسجد بلا رہی ہے مسجد اعلان کر رہی اللہ سب سے بڑا ہے اس کا گھر اعلان کر رہا کمز کم یہاں شیطان بڑا مانا جا رہا یہ دو آوازیں جو آ رہی وہ روح کا اور ایک بات کنیز سے پوشا کہ کھر کس کا کہ میرے آقا رئیس تجار بغداد کا سب سے مالدار آدمی اتنا بڑا صرف پتہ ہی نہیں تجھے اس گزرنے والے نے کنیز کا جواب سننے کے بعد بھی ایک جملہ کہ اس جملے کے لیے میں نے پورا واقعہ پیش کیا گردی اس میں اور بھی پیغام ہے مگر خاص یہ جملہ گزرنے والے نے کہ تیرے آقا کا گھر یہ بتا تیرا آقا آزاد ہے یا غلام قائد اعظم نے ہمیں آزادی جیسی نعمت دی اور امام بتا رہے آزادی کسے کہتے تیرا آقا آزاد ہے یا غلام کنیز حیرت کی انتیار نہ رہی اے شخص میں نے ابھی بتایا میرا آقا بغداد کا سب سے مالدار آدمی اور تو پجرا وہ غلام ہے وہ کسی کا غلام کیوں ہونے لگا سیکڑ اس کے غلام ہیں سیکڑ اس کی کنیزیں وہ آزاد ہے امام نے یہ آپ سمجھ گئے کہ امام کا واقعہ امام ایک بار ایک جملہ کا اور آگے بڑھ دے کہا کہا ہاں تو اور طریقے بھی آزاد لوگوں کے لگ رہے ایسا لگ رہا ہے عذاب قبر سے بھی آزاد ہے قیامت کے حساب کتاب سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے طریقے تو آزاد لوگوں کس نے ایسے بنا لی ہے جیسے نہ کوئی اللہ ہے اور اگر ہے بھی تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کوئی سال کے مجلسوں میں جملہ بہت دور آیا اور وہ یہ ہے کہ یہ انسان کا دل بھی عجیب چیز اللہ نے بنایا کبھی پورا قرآن اسے سنا دیں ہم نہیں امام رسول ذرا سا اثر نہیں ہوتا ہے بلکہ سیاہ دلی میں اضافہ ہو جاتا ہے منافق کیسے قرآن سن رہے تھے مجھ سے نہیں سن رہے رسول خدا سے سن رہے بازار کوپا کے تماش بھی کس سے قرآن سن رہے ہیں نوک نیزہ پہ کٹے وے آقا حسین کے سر سے قرآن سن رہے اور کبھی ایک عام سا جملہ کسی بچے کا اور اس طرح آدمی کو بدل کے رکھ دے گا یہ ایک بار نگاہ پڑ گئی مشہور سہکڑو کنیزیں اس کے گھر میں کام کر رہی ہیں لیکن اتفاق کے بات کنیز پہ نگاہ پڑ گئی کہا کہ اتنی دیر کے بعد کیوں واپس آئی ہے میں نے تجھے گھر کے کاموں کے لئے رکھا یا گریبے لوگوں سے باتیں کرنے شرابی جاتے ہیں داگ توڑ دیئے جاتے ہیں آنکھیں سائے کر دی جاتی ہیں اور کوئی پڑٹ کے پوچھتا بھی نہیں کیا کر رہے کنیز تھر تھر کام نے لگی کہا نہیں نہیں آقا میں کسی سے باتیں نہیں کر رہی ایک مسافر نے پوچھا گھر کس کا اور ایسا جملہ کہا آپ کے بارے میں آپ آزاد ہیں کہ غلام جس کے سیکڑوں غلام ہیں جس کی ہزاروں کنیزیں آپ کے بارے میں پوچھ رہا میں برداشت کر سکی میں نے احساس کو جواب دی شراب کے نشے میں چور بشر کہتا کہ وہ آگے بڑھ گئے جملہ بڑا عجیب کہہ گیا یہ کہہ کر گیا کہ آپ طور کے غضب سے بھی آزاد ایک بار سینے میں تیر کی طرح سے جملہ لگا جبکہ سنا کنیز سے آئے مگر اس طرح سے جملہ سینے میں پیوس ہو گئے وہ اختیار جام شراب ہاتھ دیوار پہ ٹھیک مارا وہ ٹوٹا اور اپنی جگہ سے دورتا ہوا نکلا کہ 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 وہ تیرے ایک جملے نے میری آنکھیں کھول دی ہیں واقعا کتنی ہی دولت ہو کتنی بڑی کوٹی ہو کتنا ہی اچھا کاروبار ہو لیکن خدا کا غضب قیامت کا حساب کتاب پول سرات سے گزرنا قبر کا عذاب یہ سب تو براک ہے تیرے ایک جملے نے میری آنکھ کھول امام موسی قاظم علیہ صلات و السلام مگر مگر ایک جملہ موضوع سے کہتے موضوع آئے آزادی آزادی اس لیے نہیں آئی تھی کہ ہم شرابیں پیئیں آزادی کی نعمت اللہ نے اس لیے نہیں دی تھی کہ ہماری عورتیں بے بردہ گھومیں لیکن ایک جملہ کہتے زندگی میں اس کے بعد تھی اور کہا تھا کہ مولا میں سچی توبہ کرتا ہوں اب جس حالت میں آپ کے سامنے ہوں مرتے دم تک اس حالت کو نہیں بدلوں ہماری تو توبہ ایسی ہے کہ آج توبہ کی دو دن بعد پھر پرانے انداز پہ چلے کہا کہ میں ڈرتا ہوں اس وقت میں گھر سے پہ اختیار درتا میں نکلا تا ننگے پہ تھا میں ڈرتا ہوں جوتی پہننے کی وجہ سے کہیں اپنے وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اپنی حالت بدل دی اب باز ضعیف کتابوں میں لکھا شہید مرتضہ متحر داستان کی گلیوں میں کوئی جانور غلازت نہیں بکھیرتا تھا اللہ کا ایک ایسا مقدس بندہ ننگے پہر گھوم رہا ہے ہماری وجہ سے اسے تکلیف نہ ہو بلکہ جس نے بغداد کے شہریوں نے صبح کو دیکھا کہ ایک گھوڑا یہاں سے گیا غلازت بھگیتا ہوا سمجھ گئے کہ برابیوں کی سرگرمی ہاں جملے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ سارے گناہ میں دوبا ہوا ایک بار سچے دل سے تو اتنے بڑے رتوے پہ پہنچا کہ امام نے بغداد میں اسے اپنا نمائندہ بنا دیا تھا مگر جملہ جو تھا وہ ایک تھا اسے آزادی نہیں کہتے ہیں یہ خیال مت کیجئے اور یہی وجہ ہے کہ چون کہ آزادی کے بعد ہم غافل ہو گئے پران کی کی آیت میں نے تلاوت کی اللہ نعمت دے گا تمہیں شکر ادا کرنا ہے اور اگر تم نے شکر ادا کیا نہ کیا آزادی بھی ایک نعمت خائد اعظم کا وجود بھی ایک نعمت اگر تم نے شکر ادا کیا کفران نعمت کیا میرا سخفزات تمہارا انتظار کر رہا ہے تو ہر خرابی دوسروں کی جانب سے نہیں ہوتی ہے بعض خرابی ہمارے اپنے کردار اور کردود کا نتیجہ ہیں اب آپ پلٹ کے ایک جملہ کہیں گے اسی کا جواب مجلس کے شروع میں دے چکا ہوں مولانا یہ جن لوگوں نے خرابی پیدا کی ان سے جا کے کہیے ہم کیوں پیسے جا رہے ہیں بیچ میں ہمارے گھر میں تو ہجاب بھی ہوگا ہمارے گھر میں تو ناج گانا بھی نہیں ہوتا ہمارے گھر میں تو دیگر خرابی بھی نہیں یہ اس کا جواب میں نے دیا سورہ انفال سورہ در کو محفوظ دیکھ کے سمجھ رہا ہے کہ بس میری ذمہ داری پوری ہو گئی نہیں آپ کی ذمہ داری وہ ہے جو آقا حسین نے اپنے آخری خط میں لکھی آقا حسین کا آخری خط کیا ذمہ داری لکھی ہے کہ میں اس لیے مدینے سے نکل رہا ہوں تاکہ نیکیہ پھیلاؤ اور لوگوں کو میرے نانا کی صیرت ہے یہی میرے بابا کا طریقہ ہے وہ آئے آپ کی ذمہ داری اگر ہمارے اور آپ کی ذات محفوظ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ سمجھ اللہ آپ کا امتحان نہیں لے گا سورہ انفال کہہ رہا کہ اگر آپ نے کہ میرے گھر کی عورت ساری باپردان لیکن فلا شادی میں اس لیے جانا پڑا ہے کہ بہن کی بیٹی کی شادی ہے ناراض کی ہو جائیں بھائی کی بیٹی کی شادی ہے تعلقات کا تم ہو جائیں کہاں گئے ہم نے بل محروم کم سے کم وہاں جا کے کلمہ تو کہنا ہے اس کو بتانا تو ہے کہ تم گناہ کر رہے ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں صرف اللہ سے نہیں ڈرتے مولانا آپ کو کیا بتا کاروباری تعلقات خراب ہو جائیں خاندانی رشتے ہیں یا رشتے ٹوٹ جائیں گے آپ کو کیا بتا وہ کیسا آدمی یا کیا نقصان پہچائے گا پھر یہ بھی مت کہی ہم بات کے بھی ارز کر دیں اور یہ بہت اہم بات ہے جو کل مکمل ہو کہ ہمیں اور آپ کو نہیں مال اس وقت ایسا ہمارا ماحول بنایا گیا شدت الفتن یہ روایت میں اتنے پرابلم ہماری قوم میں پیدا ہو رہی ذرا ذرا سی بات فرقے بن جاتے یہ غالی ہے وہ نسیری ہے یا ایسی نماز پڑھتا وہ ایسی نماز پڑھتا یہ ان کی تقلید میں وہ ان کی تقلید میں ہے یہ ازاداری کو نہیں مانتا وہ نماز کو نہیں مانتا یہ اس مرجے کو نہیں مانتا یہ اس دن عید مناتا ہے زرہ زرہ سی بات پر ہمارے اتنے اختلاف پیدا ہوتے اور پھر دوسری طرف ساری اسلام دشمن طاقت ہے اس طرح سے روزانہ ہمارے لئے کوئی مسئلہ لے کے آتے ہیں البتہ یہ آپ ایک جملہ اور کہ اور وہ یہ ہے کہ اتنے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں خالی ان کی وجہ سے نہیں جو ہمارے دشمن ہیں کبھی تو لگتا اللہ کی وجہ سے بھی زلزلے ہیں تو ہمارے ملک میں آرہے ہیں اور سیلاب ہیں تو ہمارے ملک میں آرہے ہیں اور قدرتی آفات ہے تو وہ بھی ہمارے ملک میں آرہے ہیں ایک وقت آتا ہے امید بھی ٹوٹ جاتی یہ لگتا ہے یا بہتری کہ کوئی امکان نہیں اسی طرح رہے گا یہ مونیت اسمہ یہ روایت کا جملہ ہے نا یہ دعا فرض حالت یہ ہے کہ زمین تنگ ہو گئی ہے بھاگ کے جائے تو کہا جائے آسمان بند ہو گیا ہے لگ رہا ہے ہمارے لئے آسمان سے کوئی رحمت بھی نہیں ہے کافر ہو کے لئے پھر بھی ہے ہمارے لئے کچھ نہیں ہے زمین تنگ ہو گئی ایک جملہ میں آپ سے اس لیے کہہ دوں کہ مجھے حق ہے یہ جملہ کہنے کا آپ کو شاید حق نہ ہو اور وہ یہ ہے کہ ایک راستہ لوگ یہ نکالتے ہیں کہ مولانا قائد عظم نے پاکستان دلوائیہ ہوگا اب رہنے کے خابر نہیں ہم جا رہے ہیں امریکہ ہم جا رہے کینیڈا ہم نے اپلائی کیا ہوا ہم کا ہمارا رائٹ بن گیا ہے ہمارا ویزہ منظور ہو گیا ہے یہاں سے تو بچ نکلیں گے آسمان سے گھر کے خجور میں اٹک نہ اور آگ سے نکل کے کڑھائی میں گر نہ وہاں بھی ہر ایک کے لیے سہولت ہے صاحب ایمان کے لیے کوئی زہولت نہیں ہے ملیشیا میں کیا ہوا پاکستان میں تو میں نے دیکھا نووے فیصد مومنین کو پتہ ہی نہیں کہ شب آشور کتنا بڑا باقی بیش آگئے معلوم ہی نہیں یہ وہ ممالک تھے فاریس کے جن کا ہمارے عقیدے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا وہاں کی حالت دیکھ جہاں بچ کے جائیں میں مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں مجالیس بڑھنے کیلئے بھی اکثر جاتا تھا اور چند دنوں سے میں وہاں ٹھہرا ہوا بھی ہوں کیسے کیسے لوگ تنہائی میں آ کر کس طرح سے روتے ہیں کہ ہم کہاں آ کے فس گئے لیکن ایسی جگہ آ گئے کہ مولانا باپس بھی نہیں جا سکتے بہت کم لوگوں نے احمد کی میں جانتا ہوں وہ اپنے امریکہ گھرین کار کینسل کر آئے کہ اچھے میں آپ کو مل باؤں جب ان کی ساتھویں کلاس میں پڑھنے والی بچی کو ایرز کے حوالے سے وہ چیزیں دی گئیں کہ جو تمہارا بوائی فیلٹ تمہارے پاس آئے گا تو یہ احتیاط کر لینا وہ تو نہیں کرے ساتھویں کلاس کی بچی اور باقاعدہ پوری کلاس کو بٹھا کر یہ ساری چیزیں بتا کے وہ چیزیں دی جا رہی ہے کہ نام میں لوں گا آپ کہیں گے یہ احترام ممبر کے خلاف ہے مجھے بھی مجھے اسی رات کو وہ اپنا گرین کارٹ ٹینسل کرا کے ایسے بھاگے کہ پڑھٹ کے بھی نہیں دیکھنا لیکن ایسے کتنے والی دین مولانا یہا کا تو سسٹم یہی ہے یہ ساری باتیں تو برداش کرنا ہیں لیکن ان میں جو درد دل رکھتے ہیں رات کی تاریخی میں آکے روتے ہیں کہاں آکے بس گئے دجال پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے مولانا کوئی اپنے مجلسوں کے ایڈورٹائز کے کچھ آہی نہیں رہا نہیں یہ مسئلہ ایڈورٹائز ایسی جنت لائے گا کہ دیکھنے میں بڑی اچھی لگے ہر ایک عزل چاہے گا جنت میں جاؤ جا ایک بار قدم رکھے گا تو پتہ چلے گا کہاں پھس گیا دیکھنے میں جنت ہے ادھر جہاں نمائے میں حالات نہیں بتانا چاہتا باہر کے لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ زا قتل ارت و منیعت سما زمین تنگ ہو گئی ہے یہاں رہیے تو دوسرے مسئلے ہیں وہاں جائیے تو دوسرے مسئلے ہیں اور پہلی تقریر ذہن میں رکھیں تو شاید یہاں کی موتیں وہاں کی زندگی سے بہتر ہیں آقا حسین کا جملہ تو خیر بہت بڑا جملہ کہ کبھی عزت کی موت کبھی نہیں ہمیشہ عزت کی موت زلک کی زندگی سے بہتر ہے لیکن یہاں کی موت وہاں کی زندگی سے بہتر ہے پہلی مجلس پوری تفصیل آ چکی ہے حجور ابن عدی کے واقعے کہ یہاں کی موت شہادت کر اربع دلوا کے درجے کو بلند کریں وہاں کی زندگی آپ کی اولاد کا ایمان زائے کرا کے آپ کو ساری زندگی پشتانے کا موقع دیں یہ جملہ اتنا کافی ہے اس سے زیادہ نہیں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ مومن کے لیے کہیں سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں خود ایمان کے الفاظ میرے بھی نہیں یہ بات ہو رہی ہے ایمان کہتے باز انفرادی جو مصیبتیں اور پریشانی آپ پر آتی ہیں تو کر ایک جملہ آیا تھا آج ایک نوجوان نے کہا مولانا جعفری ہاؤس میں بھی آپ یہ بہت مختصر پڑھ دیجئے کیونکہ ایک ہی چیز کو تین جگہ پڑھتے پڑھتے میں تو تھک گیا اور وہ یہ ہے کہ کل میں نے ایک عام بات کہی کہ جو پریشانی آئے تو اللہ نے اس کا حل دعا کی شکل میں رکھا لیکن رات قومی مرکز کی مردانہ مجلز میں ایک بہت اہم اور مشہور دعا بھی میں نے پڑھ دی تھا اور اس کا فائدہ بھی بتایا تھا کہ جناب امی سلمہ جیسے خاتون گوا کہ رسول اللہ نے یہ دعا مجھے تعلیم دی جب میرے شوہر کی موت ہو گئی اور میں بیوہ ہو کے پردیس میں اکیلے بیٹھی تھی اب پیغمبر نے کہا ہے امی سلمہ یہ دعا پڑھ اس کے نتیجے میں خالی اللہ مدد نہیں کرتا جو تم سے یقین تھا مگر دل میں خیال آ رہا تھا کہ اتنا اچھا میرا شوہر اس سے بہتر شوہر مجھے اب کیسے مل سکتا اور وہ بھی جب پہلا شوہر ملا تو میں سولہ دارہ سال کی تھی اب میں چالیس سال کی ہوں میری اولاد بھی ہیں مگر اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول سے میری شادی ہو گئی کائنات میں پیغمبر سے بہتر شوہر کی سورت کو مل سکتا ہے ان میں سلمہ کہتی ہے میں نے دعا کی طاقت خود دیکھی نوجوانوں نے یہ چاہا کہ جن مومنین کا کوئی ایسا مسئلہ کاروبار میں کوئی ایسا نقصان ہے اس سے بہتر ان کو موقع ملے مکان زیادہ بہتر اولاد زیادہ بہتر بیمار اس سے اچھی حالت یعنی اس سے حج چاہیے ان کے استفادے کے لیے یہ دعا انہوں نے شائع کروائی ہے قلب قومی مرکز میں تقسیم کی دیا یہ تو بیٹ میں زمنی بات اس بات پہ آگئے کہ انفرادی مسائل کے لیے اس کا علاج اس طرح نہیں ہوگا اور اس انداز سے ہمارے گھروں میں شیطان داخل ہوا کہ گھر کے اندر آئیں انٹرنیٹ ایس ایم ایس ایم ایس موبائل کے فری پیکیجز گھر کے باہر جائیں میڈیا ڈیش اینٹینہ گھر کے باہر جائیں تو معلوم ہوا اسکول کالی اس مخلوط اجتماعات گانے بجانے کی محفلیں اسلام عید بقرعید خوشی کا موقع غدیر خوشی کا موقع جو خوشی کا موقع آتا ہے کہتا ہے کہ عام دنوں میں پانچ نمازیں تھی آج چھے پڑھو آج سات پڑھو لیکن ہماری بھی یہ خیفیت دیکھئے پاکستان میں جب کوئی خوشی کا موقع آئے گا سوائے گانے بجانے کے کچھ نہ ہوگا ہمارے پاس باقی تفصیل کل آئے گی کہ یہ دور جدید کا فتنہ مگر مگر ایک سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ سن لی بہت جلدی جلدی بات کر رہا اختتام پر گرج آج میرا ارادہ کہیں بھی پیتالیس منٹ سے جس کا حد صرف ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگوں کوئی عیسائی بنا سکتے ہو عیسائی بنا افریقہ کے کتنے ملکوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی عیسائی بنا دیا گیا پتہ انقلاب اسلام یہ ایران کی برکت کہ افریقہ اور جنوبی امریکہ جیسے ملکوں اس انداز سے اسلام پہنچا آئے کہ اگر کبھی آپ وہاں کے حالات معلوم کر یقین نہیں آئے گا مگر عیسائیت نے اپنا کام بہت پہلے سے شروع کیا دیکھتے دیکھتے انڈونیشیا ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا حج کرنے والوں کو بتا کیسے انڈونیشیا قابلے نظر آتے ہیں مگر وہاں اگر کسی سے کہہ دے اسلامی ملک آگ بگولہ ہو جاتا ہے ہمارا کوئی ملک اسلامی اسلامی نہیں ہم سیکولر گالی سمجھتے ہیں کچھ لوگ ہیں میں اکثریت کی بات کر رہا دیکھتے ہی دیکھتے جیسا ولی عمر مسلمین حضرت آیت اللہ خامن آئی چار سال پہلے پہلی مورم کے خدبے اور پیغام میں کہا دیکھتے ہی دیکھتے سوہارتوں کے ذریعے سے میں وہاں نہیں جا رہا اب یہ ٹی وی بھی استعمال کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اسکول اور کالیج اور ہر سال پھر فالو اپ ہوتا جہاں جہاں ہم نے پیسہ لگایا جہاں جہاں ہم نے مبلغ بھیجے نتیجہ کیا نکل رہا ہر سال تجزیہ کیا جاتا ہے اپنی غلطیوں کو چھک کیا جاتا اپنا اسیسمنٹ کیا جاتا ہے وہ ہم نہیں کر دی ہمیں ایک شب قدر اور ایک حج کا موقع دیا آپ پر بھی زیادتی کر رہا اور سننے والوں پر بہت جلدی باقی بات ہیں انشاءاللہ تو اب ہوا ہی کہ دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ انویسمنٹ پاکستان میں کیا جا رہا اور سب سے کم نتیجہ یہاں نکل رہا نہ ہونے کے برابر لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں نہ ہونے کے برابر اب سوال ہوا کہ جب اتنے پیسے دیے جا رہے اور اتنے مبلغ بھیجے جا رہے اور اتنے رسورسز ہم اس ملک کے لئے رکھ رہے ہیں نتیجہ اتنا مختصر جو آپ کاروباری لوگ آپ جانتے ہیں جتنا بڑا انویسمنٹ کریں گے ہوتی زیادہ آپ پروفیٹ کی توقع ہوگی ایک سوال کیا گیا یہاں کا ذمہ دار آدمی تھا اور یہ بھی آج سے چالیس سال پہلے کی بات اب تو دنیا بہت آگے چلی گئے انہوں نے کہا بھئی آپ نے جانتے پاکستان کس خطرناک ملک کا نام یہاں پہ اگر کسی سے کہ کافر بن جاؤ تو گویا پھر ایسا انگامہ اور پساد ہوگا تو یہاں ہمارا یہ ٹارگٹ ہے یہاں یہاں مسلمان سہی نظریہ بھی ہے کہ نہیں بس ہمارا کام ہو گئے اس جواب کو نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ کیا گیا بلکہ گرانٹ دھوگ نہیں کر دی گئی کہ یہ تو بہت اہم کام تو کر رہے جہاں شک پیدا ہو گیا بس اس کے بعد خود بخود ہمارا مسئلہ حال ہوتا چلا جائے گا اور ہم تو پیٹ اپ ہو گئے اپنے مذہب کوئی یہ کہتا ایک وہ کہتا ایک اس عالم نے یہ بات کہی اس زاکر نے وہ بات کہی اس خطیب نے یہ بات کہا یہ پمپلیٹ ملا کہا اس کے خلاف پمپلیٹ ملا دیکھیں دیندار ہے وہ کسی طرح سے سمندر میں تیر کے اپنا راستہ ڈونڈ لے گا ایک عام نوجوان کی بات ہو رہی اور ہماری قوم کا مزاج بھی کچھ ایسا ایک صاحب آ کے پڑھ گئے اس وقت دن کا وقت ہے بلکل ٹھیک صحیح کہ رہے دوسرے صاحب آئے دلیلوں سے ثابت کیا اس وقت رات کا وقت سبحان اللہ دو وہ بھی صحیح کہا تم بھی صحیح کہتے ہو تو یہ جو ہماری قوم کا مزاج بن گیا کہ ہر ایک کی بات سن رہے ہر ایک صحیح نہ اپنی معلومات ہے نہ سوچنے کا جذبہ یہ ہمارے ان نوجوانوں کو جو پاکستان میں بھی اچھے خاصے ہیں چطر مرخ کی طرح ریک میں سر چھپانے سے کام نہیں چلے گا یورپ اور امریکہ کی ایک پوری نصر ہماری یہ پہلا موقع میں نے پوری تاریخ تشیعوں میں دیکھا کہ شیعہ اپنے مذہب سے مشکوک ہو چکا ہے کہ پتہ نہیں یہ مذہب صحیح ہے کیوں اس لیے کہ اتنے متزاد نظریات اس کو مل رہے ہیں اور والدین نے کوئی بنیادی تربیت دی ہی نہیں کتنے لوگ ہیں جو سنڈے سکول یا دین مدارس میں صحیح اپنے بچوں کو بیشتے ہوں یہ تو احسان ہے میرے مظلوم آقا حسین کا کہ اتنے نوجوان بھی اگر ابھی تک تشیعہ کے دامن سے منسلک ہیں جو حضب تاری کی برکت ورنہ تو ہم نے خود سے کوئی کام نہیں کیا اپنے بچیوں کو اپنی بچیوں کو ایک جملہ میں نے خواتین کے درس میں کہا تھا یا دوہراؤں تشریح نہیں اب وقت نہیں ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کو بھوکے بھیڑیوں کے آگے چھوڑ دیا اور آنکھیں بن کر چلے گئے اور توقع کر رہے وہ صحیح سلامت رہیں جس انٹرنیٹ کو بغیر کسی سینسر اور فلٹر کے آپ اپنے بچے کے حوالے کر رہے کہ بھوکے بھیڑیے کیا حوالے کرنے کے برابر قدیینی والدین کو بس خوش ہے کہ وہ بیٹا ہوا ہے بڑی پڑھائی کی باتیں کر رہا ہو گئے یہ ازاداری کا آج بھی صدقہ اور طفح چنانچہ اس وقت ہمارے دشمن سارا کام ازاداری پہ کر رہے ازاداری کو اس انداز سے بس کر دنیا کے سامنے پیش کرو دنیا ازاداری کے نام سے بھی گھبرانے لگے اور شیعہ کے لوگ کیا کریں گے خود یزید کے دربار میں خون اپنی سچائی کے خسم کھا رہا اس سے بڑی صداقت حسین کی دلیلوں میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یزید کا اپنا بیٹا ساری زندگی کہتا رہا میرے باپ نے غلط کیا گناہ کیا جہنم میں جل رہا اور اپنے بابا پہ فقر کرتا ہوں میرے بابا نے ایسی غربانی دی یزید کے دربار میں حسین کی حمایت میں جو آواز آ رہی ہے درود بھیجے محمد وآلیم اب مسائد کی منزل پہ رکھنے کا موقع نہیں اگر آواز کے سلسلہ کٹا تب بھی میں بچ جاڑی رکھوں یزید کے دربار میں رومن سفیر کھڑے ہو کہتا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوسین کی سچائی یزید کے دربار میں یہودی عالم کھڑے ہو کہتا اے یزید میں ہوسین کی سچائی کا اقرار کر رہا ہوسین کا خون ایسا نہیں ہے کہ دشمن اپنی سادشوں میں کامیاب مگر ہماری اور آپ کی کچھ ذمہ داری ہے کل کی آخری مجلس میں آئی بہت نمی آج بات ہو گئی اور اس کی وجہ سے کل میں سر مجلس مختصر کروں مختصر کا مطلب گھنٹا تو آپ کو سننے ہی سننا ہے اگر آپ تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے ذوق و شوق سے آ رہے ہیں مگر آخری جملے مسائب مجبورا مجھے مختصر کرنا لیکن اسلام کو اتنی بڑی کامیابی جو خون حسین نے دلوائی وہ بھی بغیر قربانی کے اگر ہم چاہیں کہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے خاندان اور ہماری برادری میں اور ہمارے شہر میں یہ وہ اسلام زندہ رہے تو ہمیں بھی قربانی دینا ہو خالی حسین ہی کا خون اسلام کے لیے نہیں حل مومن کا خون جائی یہ یہ بجائے کربلا میں اگر اکبر کا خون بہا تو غلام عوش جون کا خون بھی بہا تاکہ ہمیں اور آپ کو پتا جائے ہر ایک کی ذمہ داری اور اتنی آسانی کے ساتھ اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی کتنا بڑا امتحان اور کتنی بڑی قربانی آئل بہت کو دینا پڑی سجاد تو ساری زندگی شام کو یا کر کے روتا رہا مگر اسی شام میں سجاد نے کتنا بڑا انقلاب بپا کیا سجاد کے اس انقلاب میں بہت اہم اس سار ننی سکینہ کبھی تھا دربار شام یا یزید جیسے گھومنڈی اور مغرور کے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ توجہ دیکھ کون آیا سب معلوم مگر کسی کی توہین کرنے کے طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے نظر انداز کر تاریخ کے اوراق پر یہ جملہ بھی آنا تھا کہ ہندہ کا پوتا تخت حکومت پر سینہ تار کے جام شراب آگ میں لے کے بیٹھا اور محمد کی نواسیاں قیدی بنائی بازوہ اور گردن میں رسی ہے سر جھکا ایک کونے میں کھڑی یہ بھی آنا تاریخ اسلام اور یزید کی حالت دیں یہ تو ویسے ہی اقتدار کا نشہ ایک نشہ ہوتا تخت پہ بیٹھا پھر شراب بھی پی رہا جام شراب قصد ان ہاتھ پہ لیا ہوئے آئے تثیر والا گھرانا سامنے کھڑا ہے اور یہ بے حیاء اپنے ہاتھ میں جان مجھ کے شراب قجام لے کے بیٹھا اور ساتھ میں جوا بھی کھیل رہا بتانا یہ جا رہا کہ مجھے کوئی بروانی کون آیا میں اپنے کاموں میں لگاؤ اور ایک کونے میں اتنی دیر تک محمد کا گھرانا قیدی بن کے کھڑا رہا اتنی دیر تک زینب کے گھٹنے دکھنے لگے جس بی بی نے شاری رات شاہ میں غریبہ چوبی خیبہ ہاتھ میں لے کے لٹے گھر کا پہرہ دیا اتنی دیر دربار میں کھڑی کی گئی کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے چاروں طرف دیکھا ایک غیرت من مسلمان نہیں ہے جو آگے بڑھ یہ کہتا اے محمد کی نواسی تو ضعیب بھی ہے تیرے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہے تو بیٹ جا ہم کھڑے ہو جاتے دیکھیں تاریخ میں آجاتا کہ یزید اسے بھائیوں نے اسے گرفتار کر لیا یا اسے اپنی جگہ نہ دینے تھی الگ بات تاریخ میں آیا بھی رومی سبیر کا واقعہ آگیا عیسائی عالم کا واقعہ آگیا یہودی رائع کا واقعہ آگیا اسی مسلمان کا ایک جملہ نہیں آتا ایک جملہ میں اکثر جناب ابباس کے لیے کہتا ہوں وہ پھر آ جا جائے ساری کائنات کا مشکل کشا ہے اہل بہت کا گھر آنا دنیا میں کسی میں کوئی پریشانی آ جائے وہ کس کو بگارتا مومن ہی نہیں کافر انسان ہی نہیں جانور بھی اہل بہت سب کے مشکل کشا لیکن اگر اہل بہت میں کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو اہل بہت کی مشکل کشا کا نام ہے ابباس ایک بار زینب نے چارہ طرف نگا ڈالی ایک گوشے میں کٹے سر نظر آئے جس میں ابباس کا سر جو دکھائی دیا زینب نے پریاد کی ابباس تو نہ رہا تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ تیری بہنوں کو اتنی دیر دربار میں کھڑا رہنا پڑھ رہا مگر یزید وہ تو شراب کے نشے میں جوے کے نشے میں اقتدار کے نشے میں اور سب سے بڑھ کر دشمنی ایرمیت کے نشے میں دیکھنا ہی پھر یزید کی توجہ کیسے ہوئی قیدیوں کی طرح ایک ننی بچی ہے جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے ایک ہاتھ گلے پر کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے اٹھائیس وجب کی ایک روایت بہت بے موقع پڑھ رہا ہوں لیکن مسائب مکمل کرنے کے اٹھائیس وجب کی ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ جب حسینی خاپلے کے چلنے کی تیاری ہو گئے اور صغرہ کو یقین ہو گیا کہ میرا بابا مجھے نہیں لے جا رہا ابھی تک امیت تھی شاید بھوپی زینب سے فارش کر دیں شاید اما رباب سے فارش کر دیں پتا جلا کہ میں نہیں جاؤں گی تو آگے آئی رباب کے قریب اما جب سے میرا ازگر بھئیہ پیدا ہوا ہے میں نے تو اسے نہ دیکھا نہ گود ملی سغرہ بیمار اور جو نیا بچہ نو مولود نہیں بہت بیمار کو ذرا اس سے دور رکھا جاتا سغرہ خود دور تھی لیکن اب دیکھا کہ جا رہا ہے قافلہ اما اب تک میں نے ازگر کو نہ دیکھا ہے نہ گود میں لیا ذرا ایک لمحے کے لیے میرے ازگر بھئیہ کو میری گود میں دی ازگر کو گود میں لیا اور ایک جملہ کا ازگر بھئیہ سب تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا تو بھی مجھے چھوڑ کے جلا جائے گا کس طرح بہن کے دل سے یہ باک نکلی ازگر جو سینے سے چمٹا حسین کا پیغام آیا زینب بی بی کے سینے سے جمٹا امہ فروہ آگے آئیں ازگر بیٹا میری گود میں آگیا امہ کنسوم آگے آئیں حسین کا پیغام آ رہا ہے دوسرا پیغام فاطمہ کپڑا آگے آئیں ننی سکینہ آگے آئیں ازگر ہے کہ سخرہ کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں حسین کا تیسرا پیغام آیا اب زینب خود آگے بڑی ازگر بیٹا زینب کی گود میں آجا اور ازگر ہے کہ مو پھیر کے سخرہ کی گود میں مو چھپائے لیتا ہے یہاں تک کے چوتھی بار حسین کا پیغام نہیں آیا خود حسین آگے زینب تجھے بتا ہے کہ رات سے پہلے مدینہ سے نکلنا ایک جملہ آزگر سے کہا اور بس گویا آزگر ایک طرح سے اچھل کے سخرہ کی گود سے حسین کی گود میں آیا حسین نے کہا آزگر میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا لیکن جو کربلا میں مجھے جہاد کرنا ہے اس میں مجھے تیری ضرورت بھی ہے تیرے بغیر میرا جہاد مکمل نہیں ہو سکتا بس سنا آزگر نے بابا کو میری ضرورت ہے کربلا کا ننہ مجھا باب کی گود میں آیا اسی طرح سجاد نے کہا ہوگا شاید سکینہ بہن میں تجھے شام کے اس زندان میں اور مسائب میں نہ لے جاتا لیکن جو کامیابی مجھے یزید نہ علی کی بیٹیوں کو دیکھ رہا نہ محمد کی نواسیوں کو نہ امام وقت کو نظر انداز کر رہا ننی سکینہ کا جہاد دیکھئے بس ایک بار سکینہ ہے جس کی وجہ سے یزید ادھر متوجہ ہوا ایک بار مو بھیرا کہا کہ اے بچی یہ تو کیا کر رہی ہے بابا مجھے پیار سے سکینہ یا سکینہ کہا کر تھا یزید نے کہا اچھا یہ ہے حسین کی سکینہ یہ ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے کہا یزید میری بہنوں اور بھپیوں کے بال بڑھے بالوں سے چہرہ جھبا لیا آئے سکینہ کے تو بال بھی اترے بڑھے نہیں آئے ہیں تو میں نے ہاتھ سے چہرہ چھپایا اگر تیرا ایک ہاتھ گھلے پرے کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے کہا یزید تیری فوج نے ایک رسی میں اٹھارہ گھلے بانگ دے ہیں مولا مولا شب بیس رمضان ساری رات آپ کو نین نہیں آ رہی ہے تبیب کو بلاؤں کہا کہ نہیں تقلیب کا مسئلہ نہیں ہے مجھے قیدی کے کرانے کی آواز آ رہی ہے ارے حسن کو بلا کے کہو ابن ملجم کی رسیاں ڈھیلی کرے جب بابا کو آرام نہیں آئے گا مولا ابن ملجم کی رسیاں ڈھیلی کرانے والے آئی آج جربار شام بھائیہ سجاد کا گلہ گھٹنے لگ یزید نے کہا سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تُس سے بڑی محبت کرتا سکینہ نے کہا کہ یزید اس میں کیا شک ہے تو کہا بس ایک لمحے ایک چیز دیکھ یہ کہہ کہ تخت کے نیچے اشارہ کیا غلام نے وہ تشت نکالا اللہ ساڑھے تین سال کی بچی تشت میں بابا کا کٹا سر دیکھا میں اختیار پکاری ہائے بابا یزید کہتا میں اس وقت مانوں اگر حسین خود سے تیرے پاس آ جائیں بس ایک بات سکینہ نے چلا ہوا کرتا دامن پھیلا دیا بابا میری محبت کا امتحان ہو رہا رامی کہتا میں نے دیکھا حسین کا کٹا سر تشت میں سے پلند ہوا ہوا میں تہترا و چلا سکینہ کے جلے ہوئے کرتے میں آ گیا سکینہ جھکی بابا کے ہوتوں پہ ہوت رکھے کل وہ وقت تھا حسین جھک سکینہ کا بوسا لیتے تھے آج بیٹی جھک بابا کا بوسا لے رہی ہے بابا ذرا دیکھ تیرے بعد مجھ میں کیا گزری میرے رخصار پہ تماشوں کے نشان میرے زخمی کار بگر بچی کہتی بابا تو تو مجھ سے زیادہ زخمی نظر آ رہا تیرا گلا کٹا ہوا تیرے چہرے پہ خون علی ازغر ملاخ مجمعین وَسَيَالَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمُ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَدَعَوَنْدَا تُجھے اس خون ناحق کا واسطہ جسے ناسمان قبول کر رہا تھا نظمین آقا حسین کے چہرے پہ اس طرح سے رہا کہ قیامت تک اپنے نانا کے سامنے اسی حالت میں جائیں گے اور تجھے اسی ازغر کی بڑی بہن سکینہ کے مسائب کا واسطہ جو لوگ آج کے مجلس میں ہیں ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤ سفیادہ پہ بیٹھ کے جنہوں نے گریہ کیا آگ میں ایک آسو آیا ہونٹوں پہ ایک فریاد آئی خدا بندہ اس قریے کے وسیلے میں ان کی ساری حاجت قبول فرماؤ دنیا میں جہاں جہاں آج بھی محبان اہل بیت ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ان سارے ظالموں کو نص نابود فرماؤ ہمارے تمام مرغومین کی مغفرت فرماؤ سیرت پچھلنے کی توفیق ادا فرماؤ اور ان مظالم کے انتقام کے لئے ظہور امام میں تعجیل فرماؤ